اسلام علیکم ناظرین ویلکم پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تھرستے ایوننگ کو اور پروگرام ہے زیابیتس کے ساتھ کیسے جیئے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھئے کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج بیزی تھے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن خود پروگرام میں تشریف نہیں لاسکے اپنے کلینک میں بیزی تھے اور اس کے علاوہ کانفرنس میں بیزی تھے تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت نہیں کر رہے ہیں مگر ڈائیبیٹس کا پروگرام کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر تھرستے کو پیش کرتے ہیں تازہ بتازہ تو ہم نے کہا کہ یہ جو ریت روایت ہے اس کو کم از کم ہم آگے لے کے چلیں میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز سے تشریف رکھتی ہیں مسنادیہ شیخ ڈائیبیٹس ایڈوکیٹر ہیں اور ادھر آج کے پروگرام میں جو ایک بات اچھوتی منفرد اور ذرا جدہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ڈائیبیٹس انسٹیٹیوٹ پاکستان سے ڈاکٹر آصف جو کنسلٹنٹ ڈائیبیٹولوجسٹ ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے مسنادیہ ایسا ہے کہ ڈائیبیٹیز ایڈوکیشن جو ہے وہ بزاتے خود علاج ڈائیبیٹیز کا ایک انٹیگرل یعنی چولی دامن کا ساتھ ہے علاج کے لیے کہ ڈائیبیٹیز ایڈوکیشن ضروری ہو ڈائیبیٹیز ایڈوکیشن کا تعلق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کسی کو ڈائیبیٹیز ابھی پتا نہیں ہوتا تو ایک عام معاشرے میں کوئی سکریننگ ہی نہیں کراتا کوئی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ آیا مجھے ڈائیبیٹیز ہے یا نہیں ہاں اس دن تک کا انتظار کرتے ہیں جب کوئی کامپلیکیشن کوئی مسئلہ کوئی سمٹم سامنے آئے تو پھر لوگ ڈائیبیٹیز اپنی چیک کراتے ہیں مثال کے طور پر وہ جا کے اپنی بلڈ شوگر فاسٹنگ یا بلڈ شوگر رینڈم چیک کراتے ہیں کچھ لوگ تو ان استلاحات سے واقفی نہیں ہے جیسے بلڈ شوگر فاسٹنگ کی اگر کوئی بات کریں کہ بھئی جائیے آپ پاکے کی حالت میں شوگر چیک کریں تو وہ سمجھیں گے کہ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے دو تین گھنٹے ہو گئے کھانا کھائے ہوئے تو میری بلڈ شوگر فاسٹنگ ہی ہوگی یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ساری رات کا فاقہ ہو تو پھر وہ بلڈ شوگر فاسٹنگ ہے مگر جب وہ بنیادی اور صحیح وجہ ہے اور وہ ایڈوکیشن سے پتا چلے گی کہ جب آٹھ گھنٹے کا فاقہ ہو جائے تو یہ بلڈ شوگر فاسٹنگ ہوگی اچھا سر آپ نے ابھی بات کی سکریننگ کی بات کی کہ اگر ہم اس کو ٹائملی اپنا ٹیسٹ کروا لیں تو ہمیں پتا چل سکتا وہ تو ڈائیبیٹیز ہیں یا نہیں ہیں تو وہ پتا چلے گا اب یہ دیکھیں کتنا اچھا آپ نے سوال کر دیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ معاینہ کرتا ہے کوئی بھی مریض تو ایک سکرین لگ جاتی ہے سکرین کے پیچھے معاینہ ہوتا ہے تو اس کو بھی لوگ سکریننگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے معاینہ کیا ہے تو میری سکریننگ ہو گئی یہ سکریننگ نہیں ہے ٹھیک ہے سکریننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ شوگر فاسٹنگ جا کے آپ چیک کرائیں لیبارٹری میں ایک تو یہاں سے ہوتا ہے نا کیپلری بلڈ سے نہیں وینس بلڈ سے بھی چیک کر آ سکتے ہیں ویسے میں آپ کو کیپلری بلڈ سے بتا تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دس پندرہ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کا فرق جو ہے ان میں ہوتا ہے اب عام فہم اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی نارمل جس کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے اس کی بلڈ شوگر فاسٹنگ کتنی ہونی چاہیے تو ایک اگزیکٹ ہے اور ایک موٹا موٹا جس کو بتا ہمیں یاد رکھنا چاہیے سو کا ہنسہ کس کو یاد نہیں رہتا سب کو یاد ہے اگر کسی کی سو سے کم ہے تو ان کو مبارک بات ہے دو دفعہ انہوں نے چیک کرائی ایک دن کرائی پھر کسی دن کرائی بلڈ شوگر فاسٹنگ اور دونوں دفعہ سو سے کم نکلی تو ان کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح بلڈ شوگر رینڈم کیا چیز ہے یا پوسٹ پرانڈیل بلڈ شوگر کیا چیز ہے بتائیں پوسٹ پرانڈیل کا مطلب کھانے کے دو دھائی گھنٹے بعد اور بلڈ شوگر رینڈم یعنی کہ کسی بھی وقت جب آپ بلڈ شوگر چیک کراتے ہیں کھانے سے دو دھائی گھنٹے بعد کھانے سے فوراں کھانے کے بعد اگر آپ کرائیں گے تو کچھ تھوڑی ہائی آسکتی ہیں اور خاص طور پر اگر آپ نے ایسا میل لیا ہے جس میں نشاستہ بہت تھا سٹارچ بہت تھی گلوکوز بہت تھا شگر بہت تھا تو فروٹس کھائیں ہوتے ہیں کبھی لوگوں نہیں ہیں یا چینی جس سے لوگ چائے پیتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی جی چاہ بھی پا دیں تے چینی ذرا تھوک کے تے پتی ذرا روک کے الٹا بول دیا نہیں نہیں وہ جن کچھ لوگ ایسے جو چینی زیادہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چینی تھوک کے پتی روک کے دودھ پتی پیتے ہیں اور چینی زیادہ ڈالوا لیتے ہیں میں اصل میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ سکریننگ کی بات بتاؤں گا ایک زمانے میں سکریننگ کے اور بھی طریقے ہوا کرتے تھے جس زمانے میں یہ جو آج کل خواتین پہنتی ہیں نکاب یا برکہ وہ پہلے شٹل کوک برکے ہوتے تھے ٹوپی والا وہ جو ٹوپی والے ہاں اس میں ایسے جالی سی ہوتے تھے اس میں بس آنکھیں بھی نہیں نظر آتی تھی دیکھ سکتے تھے اندر سے باہر مطلب جس نے پینا وہ تو سب دیکھ رہے ہیں باہر رہا وہ تو جہاں مرضی جیسے مرضی دی وہ بالکل بیلکل بیسی نظر آتا تھا جس سے بہت سال پہلے ٹیلیویجن آتا تھا تو اس میں بھی وہ کچھ ایسے نا وہ ماس کرنے کے لیے آجاتا تھا تو لوگ دپٹا رکھ کے ایسے آنکھیں چننی کر کے دیکھتے تھے کہ سکرین کے اندر کیا نظر آ رہا ہے وہ پتہ آپ کو ایسے ہوتا تھا وہ ڈبیاں ڈبیاں آ جاتی تھے ڈبیاں ڈبیاں لگا دیتے تھے سکرین پہ تو لوگ اس تھا دیکھتے مگر آپ چھوڑی اس بات کو اصل بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سو سے کم ہو بلڈ شوگر فاسٹنگ فاکے کی حالت میں آٹھ گھنٹے کے فاکے کے بعد دو دفعہ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بلڈ نہیں ہے ڈائیبیٹیز اسی طرح سے اگر کسی کی سو سے زیادہ ہو یا کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے امریکن ڈائیبیٹکس اسوسییشن کے مطابق اگر ایک سو نو سے لے کے یعنی ایک سو آٹھ تک بھی کہتے ہیں اوکی ہے مگر ایک سو نو سے لے کے ایک سو پچیس تک ہو تو یہ پری ڈائیبیٹک ہے ابھی ڈائیبیٹیز ہوئی نہیں مگر بہت چانسز بڑھ گئے ہیں کہ ہو جائے گی یہی سوال ٹھٹک جاؤ سمجھ جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ بدپریزیاں چھوڑ دو اب وہ بدپریزیاں پر بھی چھوٹی سی بات کریں گے تو اگر کسی کی بلڈ شگر فاسٹنگ ایک سو چھبیس یا اس سے زیادہ ہوگی تو ہو چکی ہے تو یہ پر ڈائیبیٹیز ہوگی دو دفعہ اگر آپ نے چیک کی اب بلڈ شگر رینڈم کی بات کر لیتے ہیں بلڈ شگر رینڈم میں اگر کسی کی ایک سو انتالیس تک ہے ون تھرٹی نائن تک ہے بلڈ شگر تو ان کو مبارک ہو ان کی ڈائیبیٹیز نہیں ہے اچھا کونسی والی میں بلڈ شگر رینڈم یعنی کہ کھانے کے دو دھائی گھنٹے بعد یا کسی اور جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ فاسٹنگ پہ ہو رہی تھی تو اگر ان کی ون تھرٹی نائن تک ہے تو ان کو مبارک ہو ان کو بلڈ شگر نہیں ہے نہیں ڈائیبیٹیز نہیں ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس نہیں ہے ڈائیبیٹیز کی بھی دو اقسام ایک تو ڈائیبیٹیز ملائٹس کی کئی اقسام ہے چھے اقسام ہے مگر ایک ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس ایک ہوتی ہے ڈائیبیٹیز انسپیڈس مگر جو عام فہم زیادہ شوگر جس کو کہتے ہیں وہ ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے اگر کسی کے 139 تک ہے تو سمجھ جائیں کہ ان کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے اگر 140 سے لے کے 199 تک بلڈ شوگر رینڈم ہے تو یہ ابھی تو نہیں ہوئی مگر چانس بہت بڑھ گئے ہیں انٹینسٹی ان میں ہے this is called pre-diabetes یعنی کہ یہ شوگر کے گمشدگان ہے ان کو گامزہ نہیں ہے شوگر کی طرف ویری کلیر ویری پیرو پیر بہت رہنے آہستہ آہستہ بڑھ اگر کسی کے 200 یہ اس سے زیادہ ہے دو مرتبہ چیک ہوئی تو یہ ڈائیبیٹک یہ بڑے کے لیے بھی ہے چھوٹے کے لیے بھی ہے پتلے کے لیے بھی ہے موٹے کے لیے بھی ہے یعنی کہ ٹائپ 1 کے لیے بھی ہے اور ٹائپ 2 کے لیے یہ تو تھی ایک بڑی بات HbA1c گزشتہ تین ماہ کا بلڈ شوگر ٹیسٹ HbA1c جو لیبارٹری سے ہوتا ہے گزشتہ تین ماہ کا ٹیسٹ اس میں اگر کسی کی بلڈ شوگر 5.5 سے نیچے نیچے گزشتہ تین ماہ کا کیا مطلب ہے یہ کیا مطلب ہے دیکھئے ہمارے جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ان کی عمر طبعی طور پر ہمارے سب کے اندر خون جو دوڑ رہا ہے نا خون جو دوڑ رہا ہے اس میں ایک حصہ پلازمہ ہے اور ایک حصہ ریڈ بلڈ سیل ہے خون کے لال خلی ہے ان کی جو طبعی عمر ہے وہ 90 سے 120 دن ہے اس کے بعد یہ چینج ہو جاتے ہیں پرانے جو ہیں ایک قبرستان میں جا کے مر جاتے ہیں اس قبرستان کو کہتے ہیں سپلین اس جگہ پہ ہوتا ہے تلی بھی کہتے ہیں اس کو تو نئے بن کے ہماری ہڈیوں کے گودے میں سے بن کے نئے نکلتے ہیں وہ بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی کیونکہ عمر 90 to 120 ڈیز ہے تین سے چار ماہ ہے ہمارے خون میں جب یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں ہماری نسوں میں رگوں میں تو بلڈ شگر جتنی بھی ہوتی ہے اس میں وہ لتھڑ جاتے ہیں اس میں جیسے آپ نہیں بناتی وہ گلاب جامن تو شیرے میں ان کو ڈالتی ہیں تو لتھڑ جاتے ہیں اسی طرح سے ہی جب خون میں ریڈ بلڈ سیلز دوڑتے ہیں تو ان میں اگر شیرہ زیادہ ہو تو لتھڑ جاتے ہیں ان کے اوپر ایک شگر کا حصہ لگ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں گلائیکو سائیلیٹڈ ہیمو گلوبن گلائیکو سائیلیٹڈ لفظ آیا ہے گلوکوز سے اور ہیمو گلوبن وہ حصہ ریڈ بلڈ سیل کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل لال ہوتے ہیں اور یہ وہی حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آکسیجن چپکتی ہے جو اس کا اصل کام ہے ادھر سے ادھر لے کے جانا آکسیجن مومنٹ اس کی تو جتنا زیادہ وہ بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہوگا اتنے وہ لتھڑ جائیں گے تو ریڈ بلڈ سیل کتنے دن کے بعد غائب ہو جائے گا 40 90 to 120 days دیکھتے ہیں تو یہ چیک کرتے ہیں کہ ہر ریڈ بلڈ سیل کی اوپر کتنی گلوکوز چپکا ہوا ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے اگر گلوکوز کی مقدار 5.5 تک ہے یا اس سے کم ہے تو یہ اوکے ہے نو ڈائیبیٹیز اگر 5.5 سے 6.4 کے درمیان ہے تو یہ پری ڈائیبیٹیز اور اگر 6.5 یا اس سے زیادہ ہے تو یہ ڈائیبیٹیز تو یہ چیک کر آکے سکریننگ ہو سکتی ہے کہ کون نون ڈائیبیٹک ہے کون پری ڈائیبیٹک ہے کون ڈائیبیٹک ہو چکا ہے اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سکریننگ آپ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ڈائیبیٹک ہیں یا جس کو ڈائیبیٹیز ہونے کے چانسز ہیں ان کو کوئی علامات بھی ظاہر ہو یا اس کی کوئی سیمٹمز بھی نظر ہیں جب تو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو پھر علامات بھی آتے ہیں سیمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ آتے ہیں فوری نہیں آتے کئی دفعہ وہ چھپے رہتے ہیں بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا اس کی پرامیننٹ سیمٹمز میں جو فوری طور پر ہمیں آئیڈی ہو جائے کبھی یہ ڈائیبیٹیز کی ہی سیمٹمز ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں ٹائپ ون ڈائیبیٹک ان کے اندر انسولین کی شدید کمی ہوتی ہے شدید کمی ان کا لب لبہ انسولین بنائی نہیں رہا ہوتا تو ان میں یہ جو سیمٹمز میں بتانے والا ہوں یہ بڑے نمائیں آیاں اور مس نہیں ہو سکتے ان کا مو سوکھنے لگ جاتا ہے ویٹ لوز کی نہیں ابھی آگے چلنے مو سوکھنے لگ پیاس بڑی لگتا ہے اور پشاب بار بار آتا ہے اور رات کو بھی اٹھ کے بار بار پشاب آتا ہے اور جو ہے پندلیوں میں اور ٹانگوں میں درد اور پھر جب یہ کچھ دن زیادہ رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وزن بھی کم ہونے لگ جاتا ہے یہ ٹائپ ون کی بات کر رہے ہیں میں یہ ٹائپ ون کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ اس کے نمائیں ترین یہ ٹائپ ٹو میں بھی ہوتے ہیں مگر کم شدت سے یہ ان میں بھی ہوتے ہیں مگر شدت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹانگوں میں درد شروع ہوتی ہے وزن کم ہونے لگ جاتا ہے تو وزن بھی کم تھائیس سے اور شولڈر سے زیادہ ہوتا ہے پیٹ سے اتنا کم نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بھوک بڑی لگتی ہے زوروں کی اور بندہ کھاتا بہت ہے مگر پھر بھی جو ہے لگتا نہیں ہے اور بھوک بہت لگتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ زخم جو ہے کوئی لگ جائے تو زخم بھرتے نہیں ہیں ہیلنگ ہیلنگ سلو ہو جاتی ہے اور اس قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ٹائپ ٹو میں بھی اور ٹائپ ویسے تو اس کو امول امراض کہتے ہیں کیونکہ کوئی عزو کوئی آزا ہمارے باڈی کا ہے جس کو ایفیکٹ نہ کرے ہاں ایفیکٹ کرنے کا ہوتا ہے کہ کچھ سائلنٹلی ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کچھ جو ہے پھر نظر آنے جیسے موتیا جلدی سفید آ جانا جیسے گردوں کے اوپر جو ہے مایکرو الیومن یوریا پشاپ میں جھاگ آنے لگ جانا تو اس قسم کی زخم پاؤں کے ہو جانا پتہ ہی نہ چلنا تو یہ اس کی کچھ علامات ہیں آج کے لیے ہم بس یہ تو ایک موٹی موٹی بات کر لیے اور اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ حل کیا ہے لائف سٹائل ڈائیبیٹیز ایڈیوکیشن نین پوری کرو بھائی وقت پہ سو جلدی سونا اٹھنا شاتاب دیتا ہے اکل و دولت کو تاب اپنی نین پوری کریں دوسری طرف یہ کریں کہ آپ جب نین پوری کریں گے تو آپ کا موڈ مزاج میں ایریٹیبلیٹی کم ہوگی سٹریس کوپنگ ایبلیٹی زیادہ ہو جائے گی جو زندگی کے روزانہ روز مرہ مسائل آتے رہتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی بیگم نے کہہ دیا کہ جانو آپ تو میرا خیال ہی نہیں کرتے تو اس پہ غصہ آ گیا کبھی اس سے لڑ پڑے کبھی بوس نے کہہ دیا جانو آپ میرا خیال نہیں کرتے ملک دیکھئے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی سی دوبارہ کہیں چلو وہ جانو نہیں اس نے کہا بوس نے کہہ دیا کہ جان تم جو ہے نہ میرا خیال کرتے ہو نہ آپ نہ خیال کرتے ہو میں سوچ رہا ہوں تو میں فائر کر دوں تو اس سے جو ہے غصہ آ گیا ٹریفک میں کسی نے بھومپو بجا دیا تو اس پہ غصہ آ گیا ٹولرنس لیول ٹولرنس لیول کم ہو گیا پتہ جلا پیچھے شگر بڑی ہوئی ہے نیند کم تھی جو ہے میمری خراب ہو گئی آپ نے اتنی آپ کی یاد دست کمزور ہو گئی کہ آپ نے کسی کو کہا جان بات سنو اس نے مڑ کے ایک تھپڑ مارا اس نے کہا بیوی میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ہو تو وہ یعنی میمری ایشوز آ جاتے ہیں چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں بھلکڑ ہو جاتے ہیں نیند کا خیال رکھنا people don't think it is important it is most important you can buy the best mobiles in the world but unless you charge it fully you cannot make use of it نیند ہمیں چارج کرتی ہے نیند کوئی مجبوری نہیں ہے ضرورت ہے یہ ضروری ہے جو لوگ نیند کو کمپرمائز کرتے ہیں سلیپ ڈپریبیشن میں جاتے ہیں وہ بیماریوں کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ گلے لگ جاؤ so please start taking care of your sleeping one number two exercise and play لوگ کہتے ہیں میں تو بیزی بڑھا ہوں میں تو بڑا بیزی ہوں ہمارا لائف سٹائل بڑا بیزی very very بیزی ارے بھائی یہ جو بیزی بیزی کر رہے ہو نا یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مشکل میں پڑھنے والے ہیں بچے ہوتے ہیں نا ان کو چوٹ بھی لگتی ہے کچھ کھلونا بھی چن جاتا ہے تو زیادہ دل پہ نہیں لگاتے پتے کیوں کیونکہ بڑے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں play so they get into trouble یعنی کہ always take time for play always take time for rest always take time for meditation تھوڑا اپنے لئے وقت نکالیں relax کریں unwind کریں and play go out in the outdoors تھوڑی دھوپ تھوڑا سورج تھوڑے اللہ کے نظارے کبھی دن کبھی رات سورج ڈوبتا ہوا چاند جو ہے چودویں کا چاند تونم کا چاند یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو موسیقی موسیقی روح کی غزہ آزا کی شائری واو واو exercise go out in the park if you don't play the music and start dancing so یہ چیزیں اگر آپ کریں گے you will be well سن میں نے آپ سننے اور کھانا جو ہے food and mood connection کو یاد رکھیں چینی اور چینی سے بنیویت اشیا سے پرہیس کریں میدے سے پرہیس کریں اور جو چربی والی چیزیں ہیں اور خاص طور پہ وہ چربی کی چیزیں جو جن میں بہت زیادہ چھکنائی ہے ان سے پرہیس کریں تو یہ چند تھی باتیں خواتین و حضرات ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر آصف ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان سے کنسلٹن ڈیابیٹولوجیسٹ ہیں ہمارے وہ آپ کو چند بہت ہی مفید مشورے دیں گے آئیے کراچی ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان چلتے ہیں چلنے دیں ناظرین آپ کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر آصف سے اور جو انہوں نے مشورے دیئے بس آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس پلو ہے تو اس کو پلو جھٹکے نہ کیجئے گا بلکہ اس پہ گرہ باندھ لیجئے ان کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیجئے اگر آپ کے پاس پلو نہیں ہے اجرک نہیں ہے تو پھر آپ یوں کیجئے کہ اس کو کہیں لکھ کے رکھ لیجئے رومال بھی تو ہو سکتا ہاں رومال ہو سکتا مش نے بتایا کہ رومال جو ہے اگر رومال نہیں ہے تو ٹیشو رہ لیجئے نہیں ٹیشو پہ نہیں ٹیشو پہ بھی لکھا جا سکتا رومال تک ٹھیک ہے مس وہ آپ گانا بھی تو بڑا اچھا سناتی ہیں لیاندہ تھیرے لئی ریشمی رومال مجھے گانا بلکہ پسند نہیں ہے آچھا تو خوادین حضرات ڈاکٹر آسف کی باتوں پہ دھیان دیجئے گا اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ڈاکٹر اجاز قریشی مس نادیہ شیخ کو اجازت دیجئے لہور سٹوڈیوز سے اور ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے لہور کلینکس سے ہمیں اجازت دیجئے ڈاکٹر امدیاز حسن ہمارے جو ہیں کنسلٹنٹ ڈیابیٹولوجس اور میڈیکل ڈیریکٹر ڈیابیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لہور کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ترسٹے کو ضرور ہوں گے ہمیں جوائن کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا have a healthy holiday season holiday season جو ہے ڈیسمبر کے انڈ آ رہا ہے start ہو رہا ہے تو کھانے پینے میں ایسا رکھے گا کہ آپ بیماری سے دور رہیں ڈیابیٹیز خراب نہ ہو اور ڈیابیٹیز جانے سے گھبرائیے گنا کہ سردی زیادہ ہے آپ نے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے باہر جائیں اور آج کل جو ہیں پیٹ کے بیماریاں اور زکام خانسی کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہم آؤٹڈورز نہیں جاتے انڈورز رہتے ہیں ہیٹر چلتا رہتا ہے میوکس میمبرین ڈرائی ہو جاتی ہے اور بیکٹیریا زیادہ اثر کرتے ہیں اور کھانا جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کو پراپرلی ہم نے ہیٹ اپ کرنا ہے اور پھر کھانا ہے تو اس طرح سے بھی بیکٹیریا سے گیسٹرو انٹریٹس کی کیسز آ رہے ہیں آپ ہر طرح سے اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ حامی و ناصر ہو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ